نیشنل ٹی ٹوئنڈی کپ ٹورنمنٹ میں بہتری ان مقابلہ جاری کل کھیلے گئے میچز میں لارکانہ ریجن نے کوئٹہ ریجن کو پندرہ رنج سے ہرا دیا لارکانہ کی جانب سے امتیاز لغاری نے نوٹ آؤٹ رہتے ہوئے 48 رنج بنائے لاہور بلوز اور اسلام آباد ریجن کے درمیان ہونے والا میچ بھی سنسنی خیز رہا لاہور بلوز نے اسلام آباد کو جیت کے لیے 155 رنج کا حدف دیا جس کے جواب میں اسلام آباد کی ٹیم مقررہ آورز کے اختتام سے دو گین پہلے 149 رنج بنا کر آؤٹ ہو گئی کل کھیلے گئے تیسرے میچ میں ہیدر آباد ریجن کو کراچی نے سات وکٹوں سے شکست دے دی ہیدر آباد ریجن پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 102 رنج بنا کر آؤٹ ہو گئی کراچی ریجن وائٹس نے 103 رنج کا حدف 13 اوور میں حاصل کر لیا کل کھیلے گئے آخری میچ میں کراچی ریجن بلوز کو لاہور ریجن وائٹس نے سات وکٹوں سے ہرا دیا کراچی کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے سات وکٹوں کے نقصان پر 150 رنج بنائے لاہور کی ٹیم نے ٹارگیٹ 18 اوورز کے اختتام پر حاصل کر لیا نیشنل ٹی ٹوانڈی کپ میں سوپر ایٹ مراحل کا آغاز جمعہ کو ہوگا کرکٹ کے تیز ترین مقابلے ابو زیبی ٹی ٹین لیگ میں بھی کانٹے دار میچوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ریوان سیزن کے پہلے روز دو میچز کھیلے گئے دکن گلیڈیٹرز نے نیو یورک سٹرائکرز کو 22 رنج سے ہرایا جبکہ نوردن واریرز نے سیمپ آرمی کو 9 رنج سے شکست دی ٹام کول اور کیڈمور نے چار چونکوں اور چھے چکوں کی مدد سے صرف 33 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شاندار 800 رنج بنائے دکن گلیڈیٹرز نے نیو یورک سٹرائکرز کو جیت کے لیے 119 رنج کا حدف دیا ویسٹ انڈین کلاری کیرن پولارڈ کی ٹیم نیو یورک سٹرائکرز مقررہ آورز میں صرف 96 رنج بنا پائی گلیڈیٹرز نے یہ میچ 22 رنج سے جیت لیا نوردن واریرز اور سیمپ آرمی کے درمیان ہونے والے میچ میں سیمپ آرمی نے ٹاوس جیت کر واریرز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی مگر سیمپ آرمی اپنے فیشلوں کو درست ثابت کرنے میں ناکام رہی نوردن واریرز نے مقررہ دس آورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 103 رنج بنائے سیمپ آرمی حدف کے طاقب میں مقررہ آورز کے اختتام تک آٹھ وکٹیں گوانے کے بعد چورانوے رنج سکور کر پائی واریرز نے میچ 9 رنج سے جیت لیا ٹیٹا نبوزہ بھی لیگ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے